اسکی ایم نینڈی ون نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی خبر کی جانب آج بتاریخ انیس اپریل بروز جمعہ کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریم و حیدراباد ایم پی امیدوار بیریسٹرہ سدودی نویسی نے حلق پارلیمان حیدراباد سے بحیثیت امیدوار اپنا پرچے نامزدگی یعنی کے نومینیشن فائل داخل کر دیا تلنگانہ کے تاریخ میں اتنی بڑی نامزدگی ریلی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تلنگانہ میں تیرہ مئی کو مناخد ہونے والے لوگ سوا انتخابات کے لیے پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور پرچے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ پچیس اپریل ہے بیریسٹرہ سدودی نویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جو کہ حلق پارلیمان حیدراباد سے مجلسی امیدوار ہے آج مکہ مزید میں نماز جمعہ ادا کی اور شاندار پیمانے پر حلق اسمبلی چارمینار کے تاریخی مکہ مزید سے نومنیشن رائیلی نکالی گئی اور اس کے بعد حیدراباد کلیکٹریٹ کے دفتر واقع لکڑی کا پول پر پہنچے بیریسٹرہ سدودی نویسی نے ریٹننگ آفیسر کو اپنا پرچے نامزدگی پیش کر دیا ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے سینئر لیڈرز اور محبانے مجلسی کسی تعداد بھی موجود تھی ایسی مخبولیت والے امیدوار کو کیا حیدراباد سے کوئی شکست دے پائے گا آئیے دیکھتے اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر اسکیم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیا خیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکیم نائنٹی ون کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں